اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں آپ کو میں بینکنگ کے چپٹر نمبر ٹو کا نیکس ٹاپک پڑھاؤں گا یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے یہ لانگ کوئسٹن میں بھی آ جاتا ہوتا ہے فائنل پیپر میں بارہ نمبر کا اور اس میں سے بہت سے شارٹ کوئسٹن بھی بن کے پیپر میں آتے ہیں تو یہ آپ کا جو ٹاپک لکھا ہوا ہے مرکزی بینک کے فرائز یہ آج ہم نے پڑھنا ہے مرکزی بینک کے فرائز آپ کی وک کے پیج نمبر 15 سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو پریڈنگ کرتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ مرکزی بینک کیا کیا فرائز ہیں مرکزی بینک کیا کیا کام کرتے ہیں تو اس کے دو اہم قسم کی فرائز ہوتے ہیں جناب دو قسم کی فرائز ہوتے ہیں ایک اہم فرائز اور دوسرا زافی یا زمنی فرائز اہم فرائز میں ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے فرائز ہیں سب سے پہلے ہیڈنگ لکھی ہویا ہے اہم فرائز میں کرنسی نوٹ جاری کرنا تو سٹوڈنٹس آپ نے اس میں ہیڈنگ میں صرف اتنا ہی لکھنا ہے کہ مرکزی بینک کو خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ کرنسی نوٹ جاری کرے کسی بھی ملک میں کرنسی نوٹ مرکزی بینک کے علاوہ کوئی دوسرا بینک جاری نہیں کر سکتا مرکزی بینک دو طریقوں سے کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے یہ جو میں نے ابھی دورائی ہیں لائنے یہ آپ ایک دفعہ پھر سن سکتے ہیں اسے لکھ سکتے ہیں اس ہیڈنگ میں یہ پیرا گراف آپ نے پڑھ لینا ہے لیکن اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو دو اس کے طریقے ہیں کرنسی نوٹ جاری کرنا ہے ہم اس پہ فوکس کریں گے آپ نے بس اس پیرا گراف میں جو میں نے دو لائنے بھی بولی ہیں وہ ہی لکھنی ہیں اس کے بعد آ جانا ہے آپ نے نیسے والی ہیڈنگ پہ سٹارٹ ہو رہا ہے مرکزی بینک دے جزیل دو طریقوں کے تحت کرنسی نوٹ جاری کر سکتا ہے تو سٹوڈنٹ ایک تو اس کا لونگ کوئشن آتا ہے کہ مرکزی بینک کی فرائز بیان کریں تو اس میں تو آپ اس ٹاپک میں جتنی بھی ہیڈنگز پڑھیں گے وہ ساری آپ کو لکھنی پڑھیں گی کیونکہ وہ بارہ نمبر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ شارٹ کوئشن اس طرح آ سکتا ہے کہ مرکزی بینک کن دو طریقوں سے کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے تو یہ شارٹ کوئشن آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے میں ایک دوہ پھر درا دیتا ہوں یہ پڑھنے سے پہلے کہ مرکزی بینک کن دو طریقوں سے کرنسی نوٹ جاری کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ مرکزی بینک درجزیل دو طریقوں سے کرنسی نوٹ جاری کر سکتا ہے پہلا ہے مہینہ یا امانتی حد کا نظام پڑھنا شروع کرتا ہوں اس نظام کے تحت مرکزی بینک ایک خاص حد تک کرنسی نوٹ قیمتی دھاتیں یعنی سونا چاندی وغیرہ ملکی کفالت اور ذر مبادلہ محفوظ کیے بغیر جاری کر دیتا ہے سٹوڈنٹ یہاں تک جو میں نے ڈیڈ لائن پڑی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے کے تحت حکومت اپنے پاس کوئی ریزرو نہیں رکھتا اور ایک خاص حد تک کرنسی نوٹ جاری کر دیتا ہے اس امانتی حد کا تائین ملکی مجلس قانون ساز کرتی ہے لیکن اگر اس مقررہ حد سے زیادہ کنسی نوٹ جاری کرنا مقصود ہوں تو مرکزی بینک کو نوٹوں کی قدر کے سو فیصد مترادف قیمتی دھاتیں یا غیر ملکی کفالتیں محفوظ رکھنی پڑتی ہیں تو اس میں پہلا جو طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں جو پہلی ڈیڈ لائن ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی ملک کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے تو اس کے لیے وہ قیمتی دھاتیں رکھتا ہے سونا چاندی یا غیر ملکی کرنسی غیر اپنے پاس ریزرو رکھ کر اس کے بعد وہ کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے آپ کے جو کرنسی نوٹ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے حملہ حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی کہ کوئی بھی آپ کرنسی نوٹ اٹھا کے اپنے جیب سے دیکھ لیں پچاس کا سو کا ہزار کا اس پہ یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ حملہ حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی کہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے اگر آپ یہ مرکزی بینک کے پاس لے کے جائیں گے تو مرکزی بینک اس کے مترادف جتنے کا سونا ہے چاندی ہے یا قیمتی داتیں ادا کرنے کا پابند ہوگا کیونکہ اگر اس کے بیک پہ یہ ریزرو نہ ہوں تو اس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آپ کے پاس جو کرنسی نوٹ جو کاغذ ہوتا ہے اس کی قدر اسی لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے بیک پہ سونا چاندی وغیرہ پڑا ہوتا ہے تو معاینہ یا امانتی حد کے نظام کے تیعت کرنسی نوٹ جاری کرتے وقت ایک خاص حد تک کرنسی نوٹ کیونکہ مترادف کوئی بھی کسی قسم کی قیمتی داتیں سونا چاندی یہ گیر ملکی ریزرو نہیں رکھا جاتا وہ حد جو ہے وہ پارلیمنٹ تیہ کرتی ہے کہ وہ کتنی کیا حد ہے لیکن اگر اس حد سے زیادہ کرنسی نوٹ جاری کرنا پڑ جائیں تو اس کے لیے پھر مرکزی بینک کو اپنے پاس سو فیصد ریزرو رکھنا پڑتا ہے یعنی جتنے بھی اس حد سے زیادہ نوٹ جاری کیا جائیں گے پیسے زیادہ جاری کیا جائیں گے اتنے پیسوں یا اتنے پاکستانی روپیز کے مطابق مرکزی بینک کو اپنے پاس ریزرو رکھنا پڑے گا میں ایکزمپل دیتا ہوں کہ فار ایکزمپل اس نظام کے تیعت مرکزی بینک پارلیمنٹ سے اجازت لے لیتی ہے کہ ایک عرب تک کہ جو ہم کرنسی نوٹ ہیں وہ جاری کریں گے اور اس کے پیسے کسی قسم کی کوئی ریزرو نہیں رکھیں گے لیکن اگر حکومت کو یا مرکزی بینک کو ایک عرب سے زیادہ کرنسی نوٹ جاری کرنا پڑ جائیں تو اب وہ ایک عرب سے جتنے بھی زیادہ کرنسی نوٹ جاری کریں گے اس کے مترادف وہ اپنے پاس 100 فیزت سونا چاندی رکھیں گے جیسے کہ اگر ایک عرب کرنسی نوٹ جاری کیے تو اس کے لیے مرکزی بینک نے اپنے پاس کوئی بھی سونا چاندی کے ریزرو نہیں رکھے لیکن اگر وہ ایک عرب اور ایک کروڑ کے کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے تو اب ایک کروڑ ایک عرب سے زیادہ ہو گئے ہیں یعنی کہ لیمٹ آپ کی ایک عرب کی تھی اور ایک عرب سے زیادہ آپ نے کرنسی نوٹ جاری کر دی ہیں اور وہ زیادہ امانٹ صرف ایک کروڑ کی ہے تو اب ایک کروڑ کا سونا اپنے پاس مرکزی بینک کے پاس ہوں گے تو وہ کرنسی نوٹ جاری کر سکے گا یا امانتی حد کا نظام آسان الفاظ میں کہ ایک خاص حد تک تو کرنسی نوٹ جاری کرنے کے لیے کسی بھی ریزارف کی ضرورت نہیں پڑھتی لیکن اس حد سے زیادہ اگر کرنسی نوٹ جاری کریں گے تو اپنے پاس سو فیصد ریزارف رکھنا مرضی میں کے لیے لازمی ہوگا کرنسی نوٹ جاری کرنے کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام سٹوڈنٹس ہم نے جو پہلا پڑھا تھا طریقہ اس میں یہ تھا کہ ایک خاص حد تک تو کرنسی نوٹ بغیر ریزارف کے جاری کیا جاتے ہیں لیکن ان ساتھ سے اگر زیادہ کریں تو سو فیصد ریزارف اپنے پاس مرضی بینک کو رکھنا لازمی ہے تو متناسب محفوظ سرمایہ کے نظام کے تحت پڑھتے ہیں اس نظام کے تحت مرضی بینک کے خاص تناسب سے قیمتی داتیں سونا چاندی یا غیر ملکی کفالتیں ذریعہ مبادلہ اپنے پاس محفوظ رکھ کر کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے یعنی کہ جب بھی مرکزی بینک کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے تو ایسا اس طریقے کے تحت ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مرکزی بینک بغیر ریزارف سونا چاندی اپنے پاس رکھے بغیر کرنسی نوٹ جاری کر دے ایک خاص حد تک کرنسی نوٹ نوٹوں کے نسبت ایک خاص حد تک قیمتی داتیں سونا چاندی یا غیر ملکی کرنسی کے ریزارف مرکزی بینک کو اپنے پاس رکھ کر ہی کرنسی نوٹ جاری کرنا پڑتے ہیں پاکستان میں دنیا کے کئی ممالک اسی طریقے کے تحت کرنسی نوٹ جاری کرتے ہیں پاکستان میں یہ تناسب تیس فیصد ہے تو سٹوڈنٹ جو زیادہ کرنسی نوٹ جاری کرنے کا طریقہ استعمال ہوتا ہے دنیا میں وہ یہی ہے متناسب محفوظ سرمائے کا نظام کہ اگر آپ نے فار ایک زمپل ہنڈڈ روپیز کا نوٹ جاری کیا ہے تو اس میں آپ سونا صرف تیس روپے کا رکھ لیں اور سو روپے کا آپ نوٹ جاری کر سکتے ہیں پاکستان میں اسی طرح ہے تیس فیصد تناسب رکھا جاتا ہے یعنی کہ اگر ایک کروڑ کے نوٹ جاری کیے جارے ہیں تو پاکستان میں تیس لاکھ کے ریزارف سونا چاندی کی اپنے پاس رکھے جاتے ہیں تو یہ ہے جی متناسب محفوظ سرمائے کا نظام جس میں ایک خاص حد تک پہلے سونا چاندی مرکزی بینک اپنے پاس رکھتا ہے اس کے بعد کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے تو ان دو طریقوں میں فارق اب آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ جو پہلا طریقہ ہم نے پڑا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ ایک خاص حد تک کوئی سونا چاندی اپنے پاس مرکزی بینک نہیں رکھتا کرنسی نوٹ جاری کر دیتا ہے لیکن اس حد سے زیادہ یہ جو میں بار بار حد حد کہہ رہا ہوں لیمٹ کہہ رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ ایک خاص حد تک بغیر سونا چاندی کے نوٹ جاری کیے جا سکتے ہیں اس حد سے اگر زیادہ مرکزی بینک نوٹ جاری کرے گا تو اس کو صوف عزت اپنے پاس ریزرو رکھنے پڑیں گے اور جو دوسرا طریقہ ہے متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام جو ابھی ہم نے پڑا ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اس کے دہت مرکزی بینک کو سو فیصد ریزرو رکھنے کے رکھ کر بھی کرنسی نوٹ نہیں جاری کرتا اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل وہ کرنسی ریزرو رکھے ہی نہ اور کرنسی نوٹ جاری کر دے ایک خاص تناسب سے خاص ریشیو سے یعنی کہ اگر سو روپے کا نوٹ جاری کرے گا تو تیس روپے کا سونا مرکزی بینک اپنے پاس ریزرو کی طور پر رکھے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ اس کو اسی طرح لکھ کے جو آپ کو یہاں پہ بک پہ نظر آیا میں نے ریڈنگ کر کے آپ کو پڑھایا ہے اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو آپ کا یہ شارٹ کوئیسٹن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور لونگ کوئیسٹن کے جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی چلتے ہماری نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف سٹوڈنٹس آپ کے جو مرکزی بینک کا دوسرا فرض ہے وہ حکومت کا بینک ہے مرکزی بینک حکومت کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے تو اس کے بھی شارٹ کوئشن آ سکتا ہے کہ مرکزی بینک کو حکومت کا بینک کیوں کہا جاتا ہے تو جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شارٹ کوئشن میں آپ لکھ سکتے ہیں پہلا شارٹ کوئشن تھا یاد رکھیں کہ کرنسی نوٹ جاری کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں یا مرکزی بینک کیسے کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے وہ دو طریقے ہم نے پڑھ لیے دوسرا فرائز میں دوسری ہیڈنگ ہے حکومت کا بینک تو پڑھنا ہیرو کرتے ہیں کہ مرکزی بینک حکومت کے بینک کے طور پر بہت سے فرائز سر انجام دیتا ہے تو دیکھتے ہیں مرکزی بینک حکومت کیا کہ کام کرتا ہے عقومت کی امانتیں اپنے پاس رکھتا ہے یعنی کہ عقومت کا جترا بھی پیسہ ہے وہ مرسی بنک کے پاس ہوتا ہے میں آپ کو بتا رکھا ہوں کہ بنک کے لئے امانتوں سے مراد وہ پیسہ ہے جو ятھیں بینک پیسر بینک کیا جاتا ہے وہ مرسی بنک پر پاس جمع کروایا جاتا ہے spinning پیسہ مرسی بنک کے پاس رکھواتی ہے تو عقومت کی خاطر عمام سے ٹیکس وصول margin کرتی ہیں دیکھیں جی جترہ کسی ٹیکس حکومت کے لیے کرتا ہے مرکزی بینک حکومت کی طرف سے عوام کو ادائیگیاں کرتا ہے حکومت کی طرف سے عوام کو ادائیگیاں ہوتی ہیں جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ان کی جتنی بھی تنہاں ہیں وہ مرکزی بینک جاری کرتا ہے وہ حکومت کی طرف سے حکومت کے پیسے میں سے جاری کی جاتی ہیں اس کے بعد ہے حکومت کو مالی امور کے سلسلے میں مشورہ دینا بہت سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں جب حکومت پروجیکٹ شروع کرنا چاہتی ہے تو پہلے مرکزی بینک ان کو مشورہ دیتا ہے کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں کیا یہ پروجیکٹ آپ کے لیے پروفیٹیبل ہوگا یا اس سے آپ کو نقصان ہوگا تو یہ مشیر کے طور پر بھی حکومت کی مشیر کے طور پر بھی کام کرتا ہے حکومت کو کلیل مدد کردہ جات فرام کرتا ہے آپ کو بتا کہ بہت حکومتوں کو بعض اوقات پروجیکٹ کے لیے پیسے ضرورت پڑ جاتے ہیں تو مرکزی بینک حکومت کو کردہ جات بھی جاری کرتے ہیں بس یہی جو پوائنٹ میں نے آپ کو پڑھائے ہیں یہی پوائنٹ آپ نے پانچ لکھ لینے ہیں اس ہیڈنگ میں اور یاد کر لینے ہیں تو یہ تھا مرکزی بینک کا دوسرا فرد مرکزی بینک کے فرائز میں سے تیسری ہیڈنگ ہے بینکوں کا بینک یعنی کہ جو مرکزی بینک ہے وہ تمام بنک کوington کا بینک ہوتا ہے اگر ہم کہیں مرکزی بینک تمام بنکوں کا جو دوسرے تجارتی بنک ہوتے ہیں ان کا باپ ہے ان کا فضر اف کمرشل بنک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی اچھا مرکزی بینکوں کو مرک mutta بنک کو بینک کیوں کہا جاتا ہے آپ کا شورٹ کیسن اس طرح آ سکتا ہے کہ مرکزی بنک کو بینکوں کا بینک کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب پڑھتے ہیں کہ مرکزی بینک عام فیرستی بنکوں عام فیرستی بنک جو کہ مرکزی بنک کے پاس ریجسٹرڈ ہوں اور دیگر خصوصی مالیاتی اداروں کے لیے بنکاری کی خدمات سر انجام دیتا ہے جس کا اندازہ درجزیل بخوبی درجزیل سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے یعنی مرکزی بنک کے کیا کے کام کرتا ہے بنکوں کے لیے مرکزی بنک تجارتی بنکوں کا ذرہ محفوظ اپنے پاس رکھتا ہے سٹوڈنٹ جتنا بھی پیسہ تجارتی بنکوں کے پاس ہوتا ہے اس کا ایک خاص حصہ وہ مرکزی بنک کے پاس رکھوا دیتے ہیں جسے کہتے ہیں ذرہ محفوظ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ مرکزی تجارتی بنکوں کے پاس جتنے بھی امانتیں ہوتی ہیں یعنی ان کے پاس گھاک جتنے بھی پیسے جمع کرواتے ہیں وہ تمام پیسے تجارتی بنک اپنے پاس نہیں رکھتا لیکن اس کا کچھ حصہ وہ مرکزی بنک کے پاس جمع کروا دیتا ہے جسے ذرہ محفوظ کہتے ہیں جیسے کہ میں ایک بینک ہے جس کا نام ہے بینک اے اس کے پاس ایک ہزار روپے ہے ایک ہزار روپے میں اسے سو روپے اس نے رکھوا دی ہیں مرکزی بنک کے پاس تا کہ مشکل وقت میں اس سے لے کر استعمال کیے جا سکیں تو اسے کہتے ہیں ذرہ محفوظ تو پہلا کام یہ کرتا ہے مرکزی بنک تمام بنکوں کے دیے کہ وہ ان کا ذرہ محفوظ اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکے مرکزی بنک تجارتی بنکوں کی ان کی بٹا لگی ہوئی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگا کر یا کسی اور ذریعے سے کرزہ معایہ کرتا ہے اچھا مرکزی بنک تمام تجارتی بنکوں کو اگر وہ مالی مشکلات میں ہوں تو انہیں کرزے بھی جاری کرتے ہیں ہنڈی پر بٹا لگانا میں نے آپ کو یہ ٹرم پہلے سمجھا دی تھی کہ ہنڈی کا مطلب ہوتا ہے بل آف ایکسچینج تو جب آپ بل آف ایکسچینج کو ڈسکاؤنٹ کروا لیتے ہیں یہ چپٹر آپ نے پڑا ہوا ہے اکاؤنٹنگ میں فاسٹ یئر میں تو یہ بل آف ایکسچینج کو ڈسکاؤنٹ کراتے ہیں تو اسے اردو میں کہتے ہیں کہ ہنڈی پر بٹا لگانا تو جب تجارتی بینک کمرشل بینک گاکو کی ہنڈیوں پر بٹا لگاتا ہے اسی طرح جو کمرشل بینک ہوتے ہیں ان کی ہنڈیوں پر بٹا لگاتا ہے مرکزی بینک مرکزی بینک اس طرح تجارتی بینکوں کو کردہ جاری کرتا ہے یہ لائن بھی آپ نے اسی طرح یاد کر لینی ہے تیسری تیسری لکھی ہے جی لائن یہاں پہ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے تمام کرباری سرگرمیوں کی کا نگران ہوتا ہے یعنی کہ نگران ہی کرتا ہے کہ تمام تجارتی بینک کیسے کام کر رہے ہیں اور ان کی ان سرگرمیوں کو معاشیت کی ضروریات کے مطابق اپنے قابو میں رکھتا ہے یعنی کہ جتنی بھی سرگرمیاں کر رہے ہیں جتنے بھی کام کر رہے ہیں تجارتی بینکوں کی نگرانی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ملک کی مفادت کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں جیسے جیسے ملک کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی سرگرمیوں کو ملک کی ضروریات کے مطابق کرتا ہے تو یہ تھا یہ تھی آپ کی ہیڈنگ نمبر تھری بینکوں کا بینک چلتے ہیں ہم نیکس ہیڈنگ کی طرف نیکس ہیڈنگ ہے آپ کی پوائنٹ نمبر فور ہے آخری پناہ گاہ تو یہ ہیڈنگ ہم پڑھ رہے ہیں مرکتی بینک کے فرائز اہم فرائز مرکتی بینک کے اہم فرائز میں یہ چوتھی ہیڈنگ ہے کہ مرکتی بینک تمام تجارتی بینکوں کے لیے آخری پناہ گاہ ہوتی ہے پناہ گاہ کسی کہتے ہیں جہاں سے آپ مدد حاصل کرتے ہیں تو اس کا کوئشن اس طرح شارٹ کوئشن بن سکتا ہے اگر آئے کہ مرکتی بینک کو تجارتی بینکوں کے لیے آخری پناہ گاہ کیوں کہا جاتا ہے تو یہ بجائے اس کے کہ یہ پورا آپ رٹا ماریں اس میں بھی وہی لکھا ہے لیکن آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ یہی سن کے لکھ لیں اور یاد کر لیں کہ مرکتی بینک تمام تجارتی بینکوں کے لیے آخری پناہ گاہ کی سہولت معاہیہ کرتا ہے جب بھی تجارتی بینک مالی مشکلات میں ہوں تو مرکتی بینک ان کو قلیل مدد یعنی شارٹ ٹرم یا طویل مدد یعنی لونگ ٹرم کے لیے قضاجات معاہیہ کرتا ہے جس کو استعمال کر کے تجارتی بینک مالی مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس لیے مرکزی بینک کو تجارتی بینکوں کے لیے آخری پناہ گاہ کہا جاتا ہے تو یہ جو لائنیں میں نے آپ کو بولی ہیں یہی لائنیں آپ لکھ کے یاد کر لیں اگر یہ پیرا گراف آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا گمہ پھر آگے لکھا ہوا ہے اس کا تھیم یہی ہے کہ کرزیں جاری کرتا ہے تمام تجارتی بینکوں کو جب ان کو ضرورت ہو جو لائنیں میں نے بولی ہیں وہی لکھ کے آپ یاد کر لیں نیسٹ ایڈنگ کی طرف چلتے ہیں آپ کے جو مرکزی بینک کے فرائز میں سے پانچمہ پوائنٹ ہے وہ اساب گھر ہے کلیرنگ آوس تو یہ پیرا گراف میں لکھا ہوا ہے اسے آپ پڑھ لیجئے گا لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ وہ لکھ کے یاد کریں گے اس طرح آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی آسان الفاظ میں کہ اساب گھر مرکزی بینک کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایک شبہ ہے اس میں پھر دورا دیتا ہوں کہ اساب گھر مرکزی بینک کا ایک شبہ ہے اساب گھر میں تمام تجارتی بینکوں کے آپس کے مطالبات اور وجبات نپٹائے جاتے ہیں یعنی کہ تمام بینکوں کا جو آپس کا لیندین ہے اس کو نپٹایا جاتا ہے اساب گھر مرکزی بینک میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا ہے جسے اساب گھر کا نام دیا جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بینکوں کے آپس کے لیندین ہے یعنی کہ حبیب بینک اور بینک الفلاہ کے آپس کا کوئی لیندین ہے تو اسے اساب گھر میں چکایا جاتا ہے تو آپ نے بس فیلال یہ یاد کرنا ہے مزید اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ آپ چپ آئیں گے تو مزید بھی آپ کو سمجھا دیا جائیں لیکن اتنا فیلال کافی ہے چلتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف ہمارے پاس جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے بازار زر کا نازم تو بازار زر کا نازم کہتے ہیں کنٹرولر کو جو کہ کسی بھی چیز کو کنٹرول کرتا ہے تو مرکزی بینک جو ہے وہ بازار زر کا نازم بھی ہوتا ہے بازار زر سے مراد ایک ایسا بازار ہے جس میں کلیل مدد کے لیے یعنی شارٹ ہن کے لیے کرزے جاری کیے جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کرزہ جات پر کابو پانا مرکزی بینک کا ایک انتہائی اہم فرض ہے یعنی کہ مرکزی بینک کا یہ بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے جاری کیے جا رہے ہیں کہیں وہ زیادہ یا کام تو جاری نہیں کیے جارے آج آگے پڑھتے ہیں آج کل زر کی رسط کا ایک بہت بڑا عصہ بینکوں کی بینکوں کے جاری کردہ کردہ جات پر مشتمل ہے مرکزی بینک مختلف طریقوں کی مدد سے زر اور زر اتبار پر کابو پانے کی صحیح کرتا ہے صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا تو بس آپ نے صرف یہاں تک یاد کر لینا ہے میں اس کو ایک آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بازار زر میں نے بتا دیا ہیڈنگ کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بازار جس میں کلیل مدد یعنی شار ٹرم کے لیے کم مدد کے لیے کردہ جاری کیا جاتے ہیں اسے کہتے ہیں بازار زر تو نازم کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا اب ہیڈنگ سے ہی پتا چل گیا ہے کہ مرکزی بینک بازار زر یعنی کہ زر کے بازار کو پیسے کے بازار میں کو اپنے کابو میں رکھتا ہے زر کی رسد یعنی کہ پیسے کی رسد کو کم یا زیادہ کرتا ہے ضرورت کے مطابق اور کرزاجات کو بھی کنٹرول کرتا ہے بس صرف آپ نے اس میں یہی لکھ دینا ہے چلتے ہیں نیش ہیڈنگ کی طرف نمبر سیون ہیڈنگ ہے زر مبادلہ کا نگران سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زر مبادلہ کیا ہے اس کی ہیڈنگ پہ آپ انڈر لائن کر کے لکھ لیں کہ زر مبادلہ سے مراد غیر ملکی کرنسی ہے زر مبادلہ سے مراد غیر ملکی کرنسی ہے تو سٹوڈنٹس یہ مرکزی بینک زر غیر ملکی کرنسی کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کی بھی نگراننگ کرتا ہے اس کے جو زخائر ہوتے ہیں یعنی کہ جو غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے تاکہ جب بھی ایمپورٹرز یعنی کہ جو غیر ملکی تجارت میں مصروف لوگ ہوتے ہیں وہاں سے درامت کرتے ہیں چیزیں ان کو ضرورت پڑے غیر ملکی کرنسی کی تو ان کو بہ آسانی مہیا کی جا سکے پس اس میں آپ نے یہی یاد رکھ لینا ہے جو میں نے آپ کو بھی بولا ہے یہ بک میں جو ریڈنگ میں آپ کو نہیں کروا رہا آسان الفاظ میں میں سمجھا رہا ہوں آپ خود ریڈنگ کر لیجئے گا اس میں یہی لکھا ہوئے لیکن تھوڑا لینٹھی کر کے لکھا ہوئے میں صرف آپ کو ہیڈنگ کا تھیم بتا رہا ہوں تو میں ایک دفعہ پھر درات دیتا ہوں اسے کہ مرکزی بینک مرکزی بینک غیر ملکی کرنسی کی نگراننگ کرتا ہے اس کے زخائر اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے تاکہ جو غیر ملکی تاجر ہیں درامت کنندگان ہیں ان کو ضرورت کے وقت غیر ملکی کرنسی محفوظ کی جا سکے اتنا اس ایڈنگ میں کافی ہے نیچ ایڈنگ ہے زری زخائر کا محفظ زری زخائر ہوتے ہیں سٹوڈنٹ زر کہتے ہیں پیسے سے ریلیٹڈ جتنے بھی زخائر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے زری زخائر جس میں سونا چاندی بھی شامل ہے گھر ملکی کرنسی بھی شامل ہے تو محفظ کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو افاظت کرے یا وہ ادارہ جو افاظت کرے افاظت کرنے والے کو محفظ کہتے ہیں تو یہاں پہ مرکزی بینک کے فرائز میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس ایڈنگ کو دیکھیں ہم سمجھ آتے ہیں کہ مرکزی بینک تمام زری زخائر کا محفظ ہوتا ہے ان کی افاظت کرتا ہے تو اس کی پہلی لائن پڑھ لیتے ہیں ملک کے تمام زری زخائر مرکزی بینک کے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ ملک کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے سونا چاندی یا غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے وہ مرکزی بینک کے پاس ہوتا ہے یہ زخائر سونے یا غیر ملکی کرنسی پر مشتمل ہوتے ہیں مرکزی بینک دو اے مقاصد کی خاطر غیر ملکی کرنسی اپنے قابو میں رکھتا ہے ملکی جو دو اے مقاصد ہیں ان میں پہلا ہے کہ ملکی کرنسی کی بیرونی قدر مستحقم رکھنے کے لیے یعنی کہ آپ کے جو ملک کی پیسے کی قدر ہے وہ دوسرے ملک کے پیسے کی قدر کے برابر رہے میں نے پہلے بھی اگزمپل دی تھی ایک دفعہ پھر دیتا ہوں کہ ڈالر ایک وان سکسٹی ٹو کا ہے یعنی کہ ایک ڈالر ملتا ہے پاکستان کے ایک سو باسٹ یونٹ سے یعنی کہ پاکستان کے وان سکسٹی ٹو روپیز دیں گے تو ایک ڈالر ملے گا اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی قدر زیادہ ہے اور پاکستانی روپی کی قدر کم ہے تو مرکزی بینک اپنے پاس یہ ذخائر رکھتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے روپیز کی قدر بڑے اور ڈالر کی قدر نیچے آئے یا کسی بھی دوسرے ملک کی کرنسی کی قدر نیچے آئے گیرے تو اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی ذرہ مبادلہ کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ غیر موافق توازن ادائیگی کو دروس کرنے کے لیے ذرہ مبادلہ کی ایک خاص مقدار ملک میں موجود ہو تو غیر موافق توازن ادائیگی آپ نے اس میں اکنومکس میں بھی پڑا ہوگا کہ جب آپ کے ملک کی ادائیگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور وصولیاں کم ہوتی ہیں تو اس صورت میں آپ کے ملک کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے توازن ادائیگی ہے وہ غیر موافق یعنی کہ انفیوریبل ہو جاتی ہے تو اس کو دروس کرنے کے لیے بھی ذریع زخائر مرکزی بینک اپنے پاس رکھتا ہے یہ تھی ہیڈنگ نمبر ایٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف مرکزی بینک کے اہم فرائز میں لاسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس ہیڈنگ نمبر نائن معاشی ترقی دیکھیں معاشی ترقی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں کربار بہت اچھا چل رہا ہو لوگوں کو روزگار مل رہا ہو لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو لوگوں کا میار زندگی بلاند ہو رہا ہو تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی ملک معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے تو تجارتی تمہار جو مرکزی بینک کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے کام کرے تو معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے مرکزی بینک جو بہت سارے خصوصی مالیاتی ادارے قائم کرتا ہے جس میں ہم نے پڑھے تھے بینکوں کی اقسام میں پڑھا تھا کہ سنتی بینک بناتا ہے مرکزی بینک تاکہ سنت کے شعبے کو ترقی دیچاس کے زراعت کی شعبے کو ترقی دینے کے لیے ایگری کلچر بینک کا قیام کیا جاتا ہے انڈسٹریل بینکوں کا سنت کو ترقی دینے کے لیے سنتی بینکوں کا قیام کیا جاتا ہے تو یہ جو میں نے ابھی دورائے ہیں یہ تمام کام کر کے مرکزی بینک اس بات کو انشور کرتا ہے یقینی بناتا ہے کہ ملک میں معاشی ترقی کو بڑھایا جا سکے یا ملک میں معاشی ترقی آئے تو ایک دفعہ پھر میں ادھر آ دیتا ہوں کہ اس ہیڈنگ میں آپ نے کیا لکھنا ہے اس ہیڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے کہ مرکزی بینک کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک میں معاشی ترقی کو فروغ دے مرکزی بینک معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے نئے مالیاتی ادارے قائم کرتا ہے جس طرح سنتی بینک ذریعی بینک اس کے علاوہ غیر ملکی مبادلہ کے بینک مبادلہ کے بینک اس کے علاوہ بہت سی اور معاشی پالیسیاں بناتا ہے جس سے ملک میں روزگار میں اضافہ ہوتا ہے کاروبار میں بہتری آتی ہے اور لوگوں کا میار زندگی بلاند ہوتا ہے یہ جو ہیڈنگ میں نے پڑی ہیں یہ آپ نے لکھ کے یہ جو لائنز میں نے پڑی ہیں یہ لائن آپ لکھ کے اپنے پاس یاد کر لیں گے تو اس طرح یہ ہیڈنگ بھی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رٹا مارے تو یہ چار لائنیں جو آپ کے پاس لکھیں یہ پیراغراف تو یہ رٹا مار کے بھی یاد کر سکتا ہے اٹسال ڈیپینڈ آن یو کہ آپ آسانی سے کرنا چاہتے ہیں یا رٹا مار کے لکھنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے کامرس پڑھی گیا تو آپ کی انڈرسٹیننگ بنی ہوگی کہ رٹا مارنے سے بہتر ہے کہ آپ ہیڈنگ کا مطلب سمجھ لیں اور خود اس میں اپنے پاس سے لکھ لیں کیونکہ یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ نے ایکنومکس اور کامرس میں یا اکاؤنٹنگ کے کچھ چیپٹرز میں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں تو یہ تھے آپ کے مرزی بینک کے اہم فرائز جو کہ نو ہیڈنگز ہیں تو ان نو ہیڈنگز میں سے شارٹ کویشن بھی آ سکتے ہیں اور لونگ کویشن بھی آ سکتا ہے کہ مرزی بینک کے اہم فرائز بیان کریں تو مرزی بینک کے فرائز میں سے ہم نے اہم فرائز پڑھ لیے ہیں تو آپ کا آج کا ٹارگٹ بس یہی ہے کہ مرزی بینک کے اہم فرائز آپ نے لکھنے ہیں انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو مرضی بین کے اضافی یا زمنی فرائز پڑھاؤں گا تینکیو اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس ڈیر ٹو میں آج آپ کو ہم کوسٹن نمبر فور پڑھائیں گے چپٹر نمبر تری کا جو کہ ہے دنیا میں جنگلات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا دنیا میں جنگلات کی وضاعت کیجئے یا دنیا میں جنگلات کس قسم کے پائے جاتے ہیں سوال کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ نے جو اپنے ریجسٹر پر لکھنا ہے وہ یہ لکھنا ہے کہ دنیا میں جنگلات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں پیپر میں یہ سوال ڈیفرنٹ طرح سے آ سکتا ہے کہ دنیا میں جنگلات کی وضاعت کیجئے دنیا میں جنگلات کس کس قسم کے پائے جاتے ہیں اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے لیکن ریجسٹر پر آپ نے لکھنا ہے کہ دنیا میں جنگلات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کا جواب یہ ہوگا پہلے آپ لکھیں گے یہ ایڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جواب دیں گے لکھیں گے جواب کے ایڈنگ دیں گے اور لکھیں گے جنگلات دنیا کے ان علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ زمین ذرخیز اور مناسب درجہ رہت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جنگلات کو دو بڑی اقسامیں تقسیم کیا جا سکتا ہے صدہ بہار جنگلات نمبر دو برگ ریز جنگلات تو دیکھئے یہ نشان لگے ہوئے یہ پہلی لائن یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے اور پھر لکھنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ نے بغیر کسی ہیڈنگ کے جنگلات سوال کے بعد جواب لکھ کر بغیر کسی ہیڈنگ کے یہ دو تین لائنیں لکھنی ہیں اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے صدہ بہار جنگلات پہلی قسم اب صدہ بہار جنگلات کی ریٹیل لکھنی ہے یہ مین ہیڈنگ ہوگی جو بلو مارکر سے آپ دیں گے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نوٹس بنانا چاہیں یا نوٹس بنانے جائیں آپ جو گرافیا کے تو آپ کے پاس بلو مارکر بلیک پوائنٹر اور بلو پوائنٹر یا پین لازمی ہونا چاہیے کہ چھوٹی ہیڈنگز آپ نے بلیک پوائنٹر سے دینی ہے اور بڑی بڑی ہیڈنگز آپ نے بلو مارکر سے دینی ہے یہ مین ہیڈنگ ہے بڑی ہیڈنگ یہ پہلی ایڈنگ ہوگی سوال کی کہ صدا بہار جنگلات یہ بلو مارکر سے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بلو پین سے لکھنا ہے صدا بہار جنگلات سے مراد ایسے پودے یا درخت ہیں جن کے پتے سارا سال سبز سارا سال سبز یا ہرے بھرے رہتے ہیں پس صدا بہار جنگلات کو مدرجہ زیلی سومیں تقسیم کیا جا سکتے ہیں صدا بہار جنگلات مطلب جیسے چیڑ کا درخت سرو کا درخت آپ نے دیکھیں گے ان کے پتے کبھی نہیں گرتے ہیں ہمیں شایئے گرین رہتے ہیں تو اس طرح کے اور بھی کچھ درخت ان کو صدا بہار جنگلات کہا جاتا ہے یہ صدا بہار جنگلات کے درختیں اب اس کے آگے مزید ڈیٹیل دی گئی ہے پیج نمبر 29 پر اس کے بعد صدا بہار جنگلات کی دو لائنز لکھنے کے بعد آپ یہ سکیچی طرح بنائیں گے صدا بہار جنگلات اور نیچس کی قسام نوقدار یا مخروطی صدا بہار جنگلات رومی خطے کے صدا بہار جنگلات اور استوائی صدا بہار جنگلات یہ صدا بہار جنگلات کے تین قسمیں یعنی تین مختلف تین علاقے ہیں جہاں پر صدا بہار جنگلات زیادہ پائے جاتے ہیں جس میں پہلا ہے یا تین قسم ہم کہہ سکتے ہیں جنگلات کی نوقدار یا مخروطی صدا بہار جنگلات رومی خطے کے صدا بہار جنگلات اور تیسرا ہے استوائی صدہ بہار جنگلات اب اس کے بعد یہ دوسری ایڈنگ ہے آپ نے جو کہ آپ نے بلیک پوائنٹر سے دینی ہے یہ چھوٹی ایڈنگ ہے کیونکہ یہ صدہ بہار جنگلات کی سب ایڈنگ ہے آپ نے پہلے ایڈنگ دینی ہے صدہ بہار جنگلات کے بعد استوائی صدہ بہار جنگلات ایک دفعہ پھر سنیے کہ سوال نمبر چار میں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دو لائن سے آپ نے لکھنی ہے کہ جنگلات دنیا کے انہوں لکوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوال نمبر جار کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے کہ جنگلات دنیا کے انہوں لکوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ زمین زرخیز اور مناسب درجہ رہت کی بزرورت ہوتی ہے جنگلات کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے صدا بار جنگلات اور برگریز جنگلات یہ چیزے لکھ کر اس کے بعد پہلی منہ ہیڈنگ دینی ہے آپ نے بلو مارکر سے صدا باہر جنگلات اس میں یہ ڈیڑ لائن لکھنی ہے جو کہ پیج نمبر 28 پر ہے اس کے بعد آپ نے یہ سکیچ بنانا ہے بلو پینس صدا باہر جنگلات اس کے تین قسمیں یہ اس کے بعد پھر بلیک پوائنٹر سے یہ ہیڈنگ دینی ہے آپ نے استوائی صدا باہر جنگلات کے علاقے اس میں آپ نے یہ بلو پینس لکھنا ہے کہ اس قسم کے جنگلات بڑے عظم اس قسم کے جنگلاز برعظم جنوبی امریکہ میں ہیں جیسے درائے امازان کاتاس برعظم افریقہ میں درائے کانگو کاتاس اور برعظم ایشیا تو آپ نے یہ تین علاقوں کے نام لکھنے باقی مزید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس قسم کے جنگلاز برعظم جنوبی امریکہ میں جیسے درائے امازان کاتاس برعظم افریقہ میں درائے کانگو کاتاس برعظم ایشیا میں مون سننی علاقے شامل ہیں کیونکہ یہاں پر یہ میں نے نشان نہیں لگایا تو برعظم ایشیا میں مونس ان کے خطے شامل ہیں یہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے یہ خصوصیات نہیں لکھنی سیکنڈ صاحب ہیڈنگ دینی ہے آپ نے بلو پوائنٹر سے استوائی صدا بہار جنگلات میں پائے جانے والے درخت اور پودے کہ اس میں کون کون سے درخت اور پودے پائے جاتے ہیں آپ نے صرف دو تین درخت اور پودے کے نام لکھ لینے یہ مزید دیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی مطلب ان میں سے تین چار آپ کو ایزلی یاد ہو جائیں تو ان درختوں کے نام لکھ رہے ہیں کہ یہ استوائی صدا بہار جنگلات میں پائے جانے والے درخت اور پودے ہیں اس کے بعد یہ دوسری صاحب ہیڈنگ ہوگی صدا بہار جنگلات کے انڈر یہ ہیڈنگ آتی ہے یہ بھی بلیک پوائنٹر سے لکھنی ہے آپ نے کہ رومی صدا بہار جنگلات یعنی کہ صدا بہار جنگلات کی دوسری قسم ہے یہ رومی صدا بہار جنگلات نمبر ٹو کر کے لکھنا ہے پہلی چیز آپ نے لکھی استوائی صدا بہار جنگلات وہ نمبر ون تھا اب رومی صدا بہار جنگلات یہ سیکنڈ ریڈنگ ہے اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے بہرہ روم کے گرد و نوہ کے علاقے کلیفورنیا کے علاقے رومی صدا بہار جنگلات کے علاقے کہلاتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ میں بولڈ رہو گوھر سے سنیے اور اسی طرح ریڈنگ پہ لکھئے کہ رومی بہرہ روم کے گرد و نوہ کے علاقے کلیفورنیا کے علاقے رومی صدا بہار جنگلات کے علاقے کہلاتے ہیں یہ لکھ کر پھر آپ نے اس کی یہ چھوٹی اور ریڈنگ دینی ہے لیک پوائنٹر سے رومی خطے میں پائے جانے والے درخت اور پودے اور اس میں بھی یہ پودوں اور درختوں کے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں جیسے انگور شہتو خوبانی خروٹ تو ان میں سے بھی جو ایزلی آپ کو یاد دو جائیں پانچ شہت رختوں کے نام لکھنا ہی کافی ہوگا یہ دوسرے سا بیڈنگ بھی ہو جائے گی اس کے بعد تیسری سا بیڈنگ دیں گے یہ صدا بہار جنگلات کی ہی تیسری ہیڈنگ ہے نمبر تین لکھ کے آپ لکھیں گے نوکدار یا مخروطی صدا بہار جنگلات کے علاقے جیہاں اس میں آپ لکھیں گے اس کے لیٹیل میں لکھیں گے اس قسم کے صدا بہار جنگلات تیگا کے جنگلات کے نام سے مشہور ہیں تیسری جو ایڈنگ ہے نوکدار یا مخروطی صدا بہار جنگلات کے علاقے اس میں آپ نے لکھنا ہے اس قسم کے صدا بہار جنگلات تیگا کے جنگلات کے نام سے مشہور ہیں یعنی جنگلات کو تیگا کا نام دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اسی کی ساوی ایڈنگ ہے چھوٹی سی بلو بلیک پوینٹر سے لکھنا ہے آپ نے کہ نوکدار درختوں کی اقسام وغیرہ ان میں چیل، ہملوک، دیودار، سپروس، سنوبر تو ان میں سے بھی دو تیز درختوں کے نام لکھ دینے کہ یہ نوکدار یا مخروطی صدا بہار جنگلات کے درخت و درجہ زیلے یوں یہ آپ کے جنگلات کی اقسام میں پہلی ہیڈنگ جو آپ نے مین ہیڈنگ دی تھی بلو مارکر سے کہ صدا بہار جنگلات اس کے تین سب ہیڈنگ پہلی آپ نے دی کہ استوائی صدا بہار جنگلات اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی لکھی پھر آپ نے لکھا رومی صدا بہار جنگلات اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی اور پھر نوکدار یا مخروطی صدا بہار جنگلات اس کی ڈیٹیل لکھی تو یہ جنگلات کی ایک قسم ایکسپلین ہو چکی ہے اب آپ دوسری بلو مارکر سے دوسری مین ہیڈنگ دیں گے جو اگر لکھیں گے برگ ریز جنگلات برگ ریز جنگلات کی جو دوسری مین ہیڈنگ دیں آپ نے اس میں آپ نے یہ دو لائنیں لکھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ برگ ریز جنگلات سے مراد ایسے پودے یا درختیں جو کسی ایک موسم میں اپنے پتے گرا دیتے ہیں اور دوسرے موسم میں نئے پتے نکلتے ہیں جنگلاج یا درختوں کی دو اقسام میں جنگلاج یا درختوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے اب یہ بلیک پوائنٹر سے ایڈنگ دینی ہے آپ نے کہ مون سونی برگ ریز جنگلات اس کی یہ ڈیٹیل لکھ رہی ہے آپ نے علاقے یہ بھی بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہے اس میں لکھنا ہے اس قسم کے جنگلات اور درخت مون سونی خطے کے علاقوں جنوبی چین بنگلہ دیش اندرستان اور پاکستان وغیرہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو یہ انڈر لائن جو آئیٹم کیے ہوئے ہیں جو چیزیں کی ہوئی ہیں صرف وہی آپ نے لکھ دینی ہے ریجیسر بھی کافی ہوگا یہ آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے یہ کمبوڈیا اور برما اور مشکل مشکل نام نکال دیا گیا ہے تاکہ آپ کو ایزلی یاد ہو جائیں اور آپ ڈیفرینشیٹ بھی کر سکیں کہ یہ جنگلات کنے علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو اس میں آپ نے لکھنا ہے اس قسم کے جنگلات درخت مون سونی خطے میں مثلا جنوبی چین بنگلہ دیش اندرستان اور پاکستان کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ لکھ کر پھر آپ نے لکھنا ہے درختوں کی اقسام ان درختوں کی اقسام میں یہ شیشم، نیم، پیپل، سرس اور اس طرح کے کچھ نام لکھے ہیں ان میں سے بھی دو تین نام جو آپ کو ایزلی یاد ہو جائیں وہ آپ نے لکھ دینے تو یہ مون سونی برگریز جنگلات ہو جائیں گے اس کے بعد دوسری ایڈنگ دینی ہے آپ نے بلیک پوائنٹر سے جو کہ برگریز جنگلات کی ہی سب ایڈنگ ہے منتقہ متعدلہ کے برگریز جنگلات منتقہ متعدلہ کے برگریز جنگلات لکھ کر پھر آپ نے اس کی چھوٹی سی آئیڈنگ بلیک پوائنٹر سے یہ بھی دینی ہے علاقے اس قسم کے جنگلات شمال مغربی یورپ تیستہ متعددہ امریکہ امریکہ اور مشرقی افریقہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں تو یہ جن علاقوں کو انڈر لائن کیا ہوا ہے یہی علاقے لکھ دینا کافی ہے منتقہ متعدلہ کے برگریز جنگلات شمال مغربی یورپ ریاستہ متعددہ امریکہ اور مشرقی افریقہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد اس کی یہ خصوصیات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے درختوں کے اقسام یہ لاسٹ آئیڈنگ دیں گے اس قسون میں برگریز جنگلات کے انڈر آئیڈنگ ہوگی اور یہ بھی بلیک پوائنٹر سے آپ نے لکھنی ہے کہ درختوں کی اقسام اس میں بھی یہ کچھ درختوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اخروٹ چنار بید اور اس طرح کے کچھ پاپلر مزید نام تو ان میں سے تین چار نام جو آپ کو آسان لگیں وہ آپ نے یاد کر لینے اور لکھ لینے یوں ایک بڑا کوئسٹن یہ ہے کہ دنیا میں جنگلات کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ کمپلیٹ ہوا اور ڈیر ٹو کا ٹارگٹ بھی کمپلیٹ ہوا دیکھئے اس میں سے شارٹ کوئسٹن بھی بن سکتا ہے کوئی پوچھا جا سکتا ہے کہ منطقہ دلیا کے بارے جنگلات کے بارے میں لکھئے تو آپ نے کیونکہ لانگ کوئسٹن میں یہ چیزہ آرہیڈ ہی یاد کی ہوگی تو آپ اس کو شارٹ کوئسٹن کے طور پر بھی آپ کا آ سکتا ہے اور بہت زیادہ چانس ہے کہ لانگ کوئسٹن میں یہ آ جائے کہ دنیا میں جنگلات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو آپ نے یہ کمپلیٹ لکھنے جو بھی تک آپ کو بتایا گیا یہ ڈیر ٹو کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا ویلکم تو ڈیر ٹو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم گروپ ڈیٹا میں مین کا جو سیکنڈ میتھڈ ہے انڈائریکٹ میتھڈ یا شارٹ کٹ میتھڈ اس میتھڈ سے ہم مین کو فائنڈ کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہو انڈائریکٹ میتھڈ ہو یا سٹیپ ڈیویشن میتھڈ ہو جو آپ کا آنسر آئے گا وہ سیم آئے گا اس لیے وہی قویسٹن جو ہم نے پہلے سولڈ کیا تھا اس کو اب ہم انڈائریکٹ میتھڈ سے سولڈ کریں گے سب سے پہلے انڈائریکٹ میتھڈ یا شارٹ کٹ میتھڈ کا فرمولا دیکھ لیتے ہیں فرمولا ہے مین یہ سٹوڈنٹ مین کا سائن ہے اے پلاس سمیشن ایف ڈی ورس میشن ایف تو اس میں اے ازیون مین ہے جو کہ ہم نے انگروپ ڈیٹا میں بھی پڑھ لیا تھا کہ ازیون مین کوئی بھی ایک ویلیو ایکس کی ویلیوز میں سے ہم فرض کر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ ازیون مین ہے ڈی ڈی کا فرمولا وہی ہے جو انگروپ ڈیٹا میں ہم نے پڑھا تھا ایکس مائنس اے یہاں پہ اس فرمولے میں ایف ہے فریکوینسی جو کہ آپ کو کوئیسٹن میں دی گئی ہوتی ہے سٹوڈنٹ تو فرمولے کے بعد اب ہم کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں وہی کوئیسٹن جو ہم نے دیریکٹ میتھڈ سے سولڈ کیا تھا اب ہم انڈیریکٹ یا شارٹ کٹ میتھڈ سے سولڈ کریں گے تو کوئیسٹن وہی ہے صرف اس میں سٹیٹمنٹ چینج ہوگی ہے جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے یہ کوئیسٹن دیریکٹ میتھڈ سے کرنا ہے اب وہاں پہ لکھا ہوا ہے فائنڈ مین آف دا فالوین ڈیٹا بائی انڈیریکٹ میتھڈ صرف فرمولا چینج ہوگا اس میں دیکھیں کلاسز وہی دیوئی ہیں ایف کی ویلیوز وہی دیوئی ہیں ایکس ہم نے فائنڈ کر لیا تھا ایکس کی ویلیوز بھی وہی آپ کے سامنے ہیں تو دوبارہ ایکس فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرمولے میں دیکھیں یہاں پہ اب ہمیں ایکس کی جگہ ڈی ریکوائیڈ ہے تو اس لیے ہم ایکس کی ہیلپ سے ڈی فائنڈ کریں گے ڈی کا فرمولا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا جو کہ ہے ایکس مائنس اے اے ہمارے پاس ازیونڈ مین ہے یعنی کہ یہ جو ایکس کی ویلیوز میں ایکس کی ویلیوز میں سے کوئی بھی ایک ویلیو ہم فرض کر لیں گے ازیونڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس اے کی ویلیو آ جائے گی میں نے یہاں پہ اے کی ویلیو 2.5 فرض کی ہے آپ اس میں سے کوئی بھی ویلیو فرض کر کے کوئیسن سالڈ کر سکتے ہیں آپ کے آنسر میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو دیکھتے ہیں ڈی کیسے فائنڈ کرتے ہیں ڈی کا فرمولا میں نے لکھا ہے سب سے پہلے ایکس مائنس اے اے جو ہے ازیونڈ مین 2.5 وہ میں نے ایکس کی ویلیو میں سے ویلیو لی ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یاد رکھنے کے لئے آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ اے کی ویلیو ہم نے کہاں سے لینی ہے تو دیکھیں ڈی کا جو فرمولا ہے وہ کیا ہے ایکس مائنس اے یعنی کہ اے کی ویلیو ہم ایکس میں سے مائنس کریں گے تو اے ہم ایکس کی ویلیو میں سے ہی ازیونڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے 2.5 ازیونڈ کی ہے ویلیو تو ہم نے ڈی کی ویلیو ساری نکال لی ہیں دیکھیں 2.5 ایکس کی ویلیو ہے اس میں سے ہم نے مائنس کی ہے 2.5 جو کہ اے کی ویلیو ہے تو ہمارے پاس آنسر آیا ہے 0 اسی طرح ایکس کی سیکنڈ ویلیو ہمارے پاس ہے 7.5 ہم نے اس کو اسی طرح لکھا ہے اس میں سے مائنس کیا ہے 2.5 جو کہ اے کی ویلیو ہے تو ہمارے پاس آنسر آیا ہے 5 اسی طرح جو تھرڈ ویلیو ہے ایکس کی 12.5 اس میں سے بھی ہم نے اے کی ویلیو 2.5 مائنس کی ہے تو ہمارے پاس 10 آ گیا ہے اسی طرح 17.5 میں سے 2.5 ہم نے مائنس کیا ہے تو ہمارے پاس 15 آ گیا ہے اور 22.5 میں سے 2.5 مائنس کیا ہے تو ہمارے پاس جو دی کی لاسٹ ویلیو ہے وہ ہے ٹوینٹی جو ہمارے صاحب نے لکھی ہوئی ہے تو سٹوڈنٹس جیسا کہ انڈائریکٹ میتھڈ میں ہم نے ایف کو ڈی کے ساتھ فرمولا میں بتا رہا ہے کہ ایف کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ڈی کے کالم کے ساتھ تو یہاں پہ انڈائریکٹ میتھڈ میں ایکس کے کالم کو ہم نے اگنور کر دینا ہے ہم نے ایف کی ویلیوز کو ڈائریکٹ ڈی کی ویلیوز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس ایف ڈی آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ ایف کی ویلیو 2 ہے اور ڈی کی ویلیو 0 ہے تو اس ایف کی ویلیو کو ہم نے ڈی کی پہلی ویلیو سے ملٹیپلائی کیا ہے تو ہمارے پاس آنسر 0 ہی آیا ہے کیونکہ 2 ملٹیپلائی پر 0 اب دیکھیں ایف کی سیکنڈ ویلیو 4 ہے اور ڈی کی سیکنڈ ویلیو ہمارے پاس 5 ہے 4 ملٹیپلائی پر 5 کیا ہے تو ہمارے پاس 20 آ گیا ہے اسی طرح f کی third value اور d کی third value کو multiply کیا ہے تو 80 آیا ہے پھر 90 اور last value ہمارے پاس f کی 10 ہے اور d کی last value ہمارے پاس 20 ہے اس کو ہم نے multiply کیا ہے 10 کو 20 کے ساتھ تو ہمارے پاس f d کی last value آگی ہے 200 دیکھیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکھیں کہ جب بھی indirect method یا shortcut method سے ہم solve کریں گے question تو ہم نے x کے کالم کو multiply کرتے وقت ignore کر دینا ہے ہمیں فرمولے میں بتایا گیا ہے کہ f کو d کے ساتھ multiply کرنا ہے تو ہم نے f کو d کے کالم کے ساتھ ہی multiply کریں گے یہاں پہ student اکثر جو ہے گلتی کر دیتے ہیں کہ وہ d تو find کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب multiply کرتے ہیں تو وہ پھر x کے کالم سے ہی multiply کر دیتے ہیں تو یہ x کے کالم میں صرف direct method سے ہم جب solve کریں گے question تو f x کو multiply کریں گے کیونکہ سامنے ہم فرمولے سے دیکھے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہایا ہم نے f d کے ساتھ multiply کرنا ہے یا f کو x سے ساتھ multiply کرنا ہے تو اس طرح ہمارے پاس f d کی values آگئی ہیں اب ان سب کو ہم نے plus کیا ہے تو ہمارے پاس summation f d یعنی sum of f d آگئے 390 اب ہم نے لکھ لینی ہے values یہاں پہ فرمولے میں جو جو required ہیں فرمولے میں سب سے پہلے ہمیں a required ہے تو a کی value 2.5 ہے یہ value کہاں سے آئی ہے جو کہ ہم نے خود assume کی تھی x کی value میں سے جب ہم نے d find کیا تھا اس کے بعد ہے summation f d تو f d کا column ہم نے نکالا اس میں سے ان سب کو ہم نے plus کیا ہے تو ہمارے پاس summation f d کی value بھی آگئی ہے 390 summation f summation f جو ہمارے پاس f کا column question میں دیا ہوا تھا اس کو ہم نے plus کیا ہے تو ہمارے پاس answer آیا ہے 30 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی summation f کی value 30 تو آپ دیکھیں فرمولے میں ہمیں یہی تین values required ہیں a کی value summation f d کی value اور summation f کی value اب اس کو ہم نے فرمولے میں put کر دیا ہے a کی جگہ 2.5 plus 390 summation f d کی value ہے اور divide کر دیا ہے summation f کی value جو کہ 30 ہے اس کو ہم نے آگے solve کیا ہے جب 390 کو 30 بھی divide کیا ہے تو ہمارے پاس answer آیا ہے 13 اور اس میں ہم نے plus کر دیا ہے a کی value 2.5 تو ہمارے پاس answer آ گیا ہے 15.5 تو دیکھیں جب ہم نے direct method سے یہی question solve کیا تھا تو اس کا بھی answer آیا تھا 15.5 اب جب ہم نے indirect method سے یہ question solve کیا ہے تو اس کا answer بھی آیا ہے 15.5 اس کے بعد ہمارا step deviation method ہے تو step deviation method سے بھی ہمارا یہی answer آنا چاہیے اگر answer میں کوئی فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا question غلط ہے اگر answer same ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے question ٹھیک solve کیا ہے students آپ کا day two کا target یہی تھا کہ آپ نے indirect method سے mean کو کیسے solve کرنا ہے اسے اس کا طریقہ سکھنا ہے اس کا فرمولا یاد کرنا ہے اس کے question ایک میں نے board پہ لکھا ہو ہے وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اسے solve کرنا ہے دیکھ چلتے ہیں question کی طرف یہ دیکھیں question لکھا ہوا ہے کہ find mean of the following data by direct method اور indirect method ہم نے جو پہلی class تھی day one کی اس میں direct method method سے mean find کرنا سیکھ لیا تھا indirect method سے اس class میں سیکھ لیا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے question لکھا ہوا ہے یہ آپ دونوں method سے solve کریں گے direct method سے اور پھر indirect method سے دونوں فرمولا سے جب آپ question solve کریں گے تو آپ کا answer same آنا چاہیے اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ جو question کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں تو یہی تھا آپ کا day two کا target وہ اسے اچھے طریقے سے solve کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اسے جو ہے وہ سمجھیں تو پھر اس کے بعد next class میں ہم انشاءاللہ next جو ہے وہ topic پڑھیں گے thank you